الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 على من لا نمی بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن سکتو ربکم انینا زلزلت الساعة کی شیط ناظیم اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یہ چند دن پہلے آپ کو بتائے نا ترکی میں زلزلہ آیا ہے اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے انسانوں کے پاس سائنسانوں کے پاس ابھی تک کوئی ایسا عالی ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے وہ بیئر کرنے یا پریڈک کرنے یا پورکاست کرنے یا اندازہ لگا لے کہ زلزل آنے والا ہے انسان اتنی ترقی کے باوجود بے بس ہے ایک چیز بڑی قابل غور ہے جو اس زلزلے میں لوگوں نے نوٹ کی اور اس سے پہلے بھی سائنسیس جو ہیں انہوں نے اس پر تجربات کی وہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں جب زلزل آنا ہونا تو زلزلہ یا کہ آفت آنی ہو تو پرینٹے اور جانور پہلے تھے عجیب و غریب حرقات کرتے ہیں اور یہ ترقی کے زلزلے میں الفضاء کے اوپر پریوڑے اڑھ رہے تھے کچھ گھنٹے پہلے کچھ وقت پہلے اسی طرح جانوروں کی بھی حرقات عجیب و غریب ہوئے تھے اور یہاں جو جانوروں پر ریسرچز کرتے ہیں سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ جانور بھاپ لیتے ہیں جرمیلی کا ایک ادارہ ہے جو جانوروں پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سائنسدان وارٹنٹ کے نام اس کے آگے بھی بڑے نام ہیں بہتر لبا نام ہے وارٹنٹ سے جلو ہوتا ہے اس میں یہ اس پہ تحقیق شروع کی کہ یہ جو جانور ہیں یہ آفاتِ سحابی یا عرضی خاص کر عرضی اور بحری کہہ لیں آفاتِ عرضی اور بحری آسان لفظوں میں زمین پر جو زلزلہ آنا ہوتا ہے یا سمندروں میں کچھ تفاہ آنا ہوتا ہے اس کو یہ پہلے سے فام لیتے ہیں پریڈٹ کر لیتے ہیں اس پر اس نے ریسرچ شروع کی اٹلی کا ایک علاقہ ہے وہاں پر زلزلیں بڑے آتے ہیں وہ چھے گائے ہیں اور اس طرح دور سے جانوروں کو لے کر کچھ علاقے میں چلا گیا بارٹنٹ نامی یہ اس کے جو جانوروں کا ادارہ جو جانوروں پر ریسرچ کرتا ہے اس میں یہ سائنسدان تھا کافی عرصہ وہاں پر یہ رہا اور اس نے کیا کیا کہ جانوروں کے پاؤں کے ساتھ جو نا سینسرز مان دیئے تقریباً آٹھ زلزلیں اس وقت میں آئے ہیں کہتا ہے ساتھ زلزلیں انہوں نے بھاپ لیئے تھے چھوٹے چھوٹے پیمانے کے چار ریکٹر کے اس کے آگے پیچھے بھی تو یہ تو سائنس آتھ ریسرچ کر رہی ہے نا تو میرا اگر ہم حدیث کی طرف توجہ دیں اللہ اکبر بیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہا ہے یعنی اس کے احساسات اتنے تیز ہیں تو اسی طرح یہ جو سونامی وغیرہ آتا ہے اس کے بارے میں ایک جوزف نامی امریکن سائنٹیسٹ ہے جو فن جوزف انمبے لام ہوتے ہیں میں نے جو اس کا پہلا نام ہے وہ بتا رہا ہے تو اس نے رسرچز کی اس کی رسرچز کا یہ نتیجہ ہے وہ کہتا ہے یہ جو سونامی وغیرہ آتا ہے نا ان کا بھی پہلے احساسات ہوتے ہیں اللہ نے رکی ان کو پتا چلتا ہے کچھ گھنٹے پہلے چوبیس گھنٹے یا کچھ جیسے پہلے لیکن دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ کس چیز میں کھویا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہم آگے بڑے ہوئے ہیں اور یہ آفات آ رہی ہیں اور آگے جو ان کا ہے نا کیاس وہ پاکستان کی دھرپ ہے سورہ نفال پڑے ہمارے رسال میں شامل تھی اللہ فرماتے ہیں اگر دوں وما کہان اللہ علیہ عزیبہ وانت فیہم وما کہان اللہ علیہ عزیبہ وہ بھی استمکنوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ایک پہ موجود ہیں اللہ کو عذاب نہیں کریں اور جب تک یہ اللہ سے استعفار کرتے رہیں یہ پھر بھی عذاب نہیں کریں تو فائد علاج انسان کے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے یہ آفات عرضی اور بحری ان سے بچنے کا ایک علاج ہے استعفار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو انعظام اٹھال دیتے ہیں تو پاکستان پہلنی زنزلے کی مارکی نہیں پڑھی ہے دوہزار پانچ میں پھر یہ جو ابھی آیا ہے فلٹ آیا ہے اس کے دیکھیں نا جا کے ہم تو ارام سے اختی زندگی اسی طرح ٹارمل گزار رہے ہیں کچھ دیر ہمیں احساس ہوتا ہے میڈیا پر بڑا گرم تمسلا ہوتا ہے تو ہمیں ٹک ٹینشن ہوتی ہے لیکن جیسے ہی بکر گزرتا ہے پھر اسی طرح ہمارے رویے فنکشن بھی ویسے خوشیاں بھی ویسے معاملات بھی ویسے یہ زندگی کا عیسہ ہے نا ابھی بھی دیکھیں بڑے لوگ ایسا ہی بغیر ہیچوں کے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک علاج اس کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ دے استعفار کریں وہ کہہ فورکاست کر رہے ہیں کئی علاقوں میں بھی یہ زلزلے آنے ہیں اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو پلیٹس جن کے اوپر یہ زمین کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے پہلے ہم یہ سنتے تھے ابھی انسا بھی بات کر رہے تھے ابھی انسا بھی سٹاف روم میں ہم بھی سنتے ہیں کہ جنور ہے اس کے سینگوں کے اوپر وہ زمین ہے یہ سارے ایسے ہی وہ فرض ہی کہا ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ بقیدہ تو سائنس رسل سے ثابت کر چکی ہے کہ پلیٹس کے سسٹم ہے اور یہ پلیٹس کے اللہ کتابیں تو لہٰذا اس کی افار کریں گے تو وہ اللہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھا تو اللہ نے ان کی آکھ سیجن ہر چیز کے انتظام کیا تو یہ تو عام زمین ہے لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں نماز پرندی سے پڑھیں صبح شام کے دعائیں بڑوں کا کہنا مانیں اور اپنے آپ کو جو نوجوان نسل ہے یہ فحشی سے بچائے علیانی سے بچائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف ہم آئیں گے تب ہی ان آفاز سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں شکریہ السلام علیکم